بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہترم بجرگو دوستو عجیز ساتھیو السلام علیکم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا کہا ان کی باتیں آپ سے پیس کرتے ہیں آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے آئیے اپنی بات پیس کرنے سے پہلے جن بھائیوں کو ہم بارسے پر اپنی ویڈیو بھیج رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارا چینل ہے آپ یوٹیوب پر سے ہمارا چینل نکال سکتے ہیں جن کو نہیں پتا ہے ان سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر سے ہمارا چینل نکال سکتے ہیں آئیے میں نے تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو سمجھا کے کیسے نکالیں گے آپ چینل سب سے پہلے تو آپ یوٹیوب کھولیں یوٹیوب کھولیں یوٹیوب کھولنے کے بعد اس نسان پر یہ نسان ہے اس کو دوائیں اس کے بعد پھر یہ یوٹیوب سرچ کرنے کے بعد پھر اس کو دوائیں اس نسان کو پھر یہ نسان دوائیں اور اس پر پھر بولیں اسلامک اسٹڈیز اسلامک اسٹڈیز گھر سے دیکھ لیں اسلامک اسٹڈیز اسٹرہ سے آپ بول کر نکالیں اسٹرہ سے آپ بول کر نکالیں یہ کونے پہ موبائل کے سیدھے ہاتھ پہ کونے پہ یہ لائننگ آئیں گی ان کو دبائیں اس طرح سے دبا دیں پھر آئے گا آل اے ڈبل ایل آل اے ڈبل ایل آل اس کو دبائیں اس کے بعد پھر آئے گا چینل اس میں چینل کھوجیں دیکھیں اس میں چینل کونسا ہے چینل اس کو دبائیں اور پھر ایپلائی کر دیں اس سے ایپلائی پھر اس میں گول پلیٹ میں چینل نکل کے آئیں گے گول پلیٹ میں اس میں آپ کو چینل کی جاج کرنی ہے ساتما چینل ہے ہمارا ساتما نہ ہو تو آگے پیچھ کر کے دیکھ لیں چیک کر لیں گول پلیٹ میں اس طرح سے یہ گول پلیٹ ہے ایک گمبت بننے یہ ایسا ہے ایک مینار بننے یہ مینار ہے ایسا پھر یہ گمبت ہے یہ اس کے مینار پہ اور گمبت پہ پیلا سا رنگ ہے اور اندر جو ہے ہرا سا رنگ ہے ہرا ملتا ہوا ہرا رنگ اور چینل کے اوپر پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے اسلامی اسٹڈیز اسلامی اسٹڈیز تو اس سے آپ چینل نکال سکتے ہیں ہمارا اور ہماری ساری ویڈیو دیکھیں سمجھ میں آگے بات آپ کو پہلے یوٹیوب کو دوانا ہے کھولنا ہے پھر یوٹیوب کے بعد یوٹیوب سرچ کرنا ہے اس پہ لگانا ہے انسان اس پہ دوانا آئیے اس کے بعد پھر اس پہ دوا کے آپ کو بولنا ہے اسلامی اسٹڈیز اس کے بعد پھر یہ دوانے ہیں ایک آنے پہ یہ سیدھے آت پہ یہ لائننگ آئیں گی پھر اس کے بعد آل چیک کرنا ہے آپ کو آل کہاں لکھا ہوا آرہا ہے اے ڈبل ایل آل پھر آل دبانے کے بعد پھر چینل کہاں لکھا ہوا آ رہا ہی دیکھیں پھر چینل کو دبائیں پھر نیچے موبائل کی نیچے کونوں پہ سیدھا ہاتھ پہ جہاں پہ بھی آئے آپ کے موبائل میں ایپ لائی کرنا ہے یہ لکھا ہوا ایپ لائی اے ڈبل پی ایل وائی ایپ لائی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں ساتھوہ چینل ہے اور آگے پیچھے گر کے دیکھیں چیک کر لیں اور یہ گول پلیٹ ہے یہ مینار ہے یہ گمت ہے مینار گمت میں پیلا رنگ ہے اندر ہرا ہرے رنگ سے ملتا ہوا رنگ ہے ہرا رنگ اور چینل کے اوپر پلیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز اس طرح سے آپ نکال لیں تو میرے بھائیو چینل نکالیں آپ ہمارا اور اللہ کی خوج میں قدم بڑھائیں ہمارا چینل لگتار دیکھیں ہر وہ قدم بڑھائیں جو اللہ سے جلدی ملا دے جو کہ اس جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے آئیے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے دنیا مومن کا قید کھانا ہے دنیا مومن کا قید کھانا ہے دنیا مومن کا قید کھانا ہے اور کافر کی جو اللہ کا انکار کرتا ہے نون مسلم کافر کے لیے کچھ شمعے کے لیے جنت ہے دنیا مومن کے لیے قید کھانا کیسے ہے جب مومن سچائی کے ہوش میں آتا ہے کہ میری جنگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے اور یہاں کوئی رشتہ سلامت نہیں ہے کوئی دوستی سلامت نہیں ہے یہ دنیا ساری دھوکہ ہے یہ چھوٹ جانے والی ہے اصل میں لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں ان باتوں کو لیکن نہیں ابھی تم ہوش میں نہیں ہو میں جہاں کہہ رہا ہوں میری بات سمجھو بہت سے لوگ کہتے ہیں رہے موت تو سب کو آئے گی میں اس کو چہرہ دیکھتا ہوں کس طرح نصے میں بول رہا ہے کاس اگر اس کو اسی بات کا ہوش مل جائے کہ یہ دنیا اس دنیا سے ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے اگلے سمجھ میں کہ اس دنیا سے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چل جاؤں ہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا اور میرا انجام یہ ہے میں مٹی ملنا ہوں گا اگر آدمی اس بات کے ہوس میں آ جائے نا یہی تو مقصد ہے مومن ایماندار میں اور بے ایمان میں ایمان والے میں اور بے ایمان والے میں ایمان والا ہوس میں آتا ہے اور بے ایمان بے ہوس رہتا ہے وہ ساری باتیں کرتا ہے مگر بے ہوسی میں تو میرے بھائیوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوس میں آکے سمجھو یہ دنیا کا دھوکہ یہ دنیا ساری دھوکہ ہے صرف یہ جیون جو ملائے ہمیں اپنے مالک کی کھوج کر کے اس عقل سے اور اس کو راجی کر کے مر کے جانا اور جنت کو پانا یہ ہمارے جیون کا مقصد ہے جہنم کی آگ سے بچنا نرک کی آگ سے بچنا تو جب مومن سچائی اس پہ کھل جاتی ہے اللہ ہی حاکی میں اللہ ہی باسسہ ہے وہی سچائی سے انسان کو ہوس میں لاتا ہے جو اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے اپنی عقل کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے اللہ سے رورو کے مانگتا ہے اللہ اس کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے سچائی اس کو دکھا دیتا ہے اس کے دیواغ پہ دھوکہ کھل دیتا ہے پھر وہ دنیا کا نسانی ہوتا اس کے اوپر جب مومن ہوس میں آتا ہے سچائی کے حس میں تو پھر دنیا میں اس کا من نہیں لگتا پتہ نہیں کب اللہ کا بلاب آ جائے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اللہ سے وہ پھر دنیا میں گم نہیں ہوتا کافر دنیا میں گم ہیں لین ہیں مومن کے سینے میں دنیا چھوٹی سی گم ہیں اس پر دھوکہ کھل چکا ہے مومن کو بڑے سے بڑے بیلڈنگ کوٹی محل بھی مٹی کا دھیر نظر آتے ہیں یہ کچھ سمیہ کی چیزیں ہیں اور کافر کو چھوٹے چھوٹے مکان بھی بہت کچھ نظر آتے ہیں اس لئے جب مومن پر دھوکہ کھل جاتا ہے تو اس کے لئے دنیا قید خانہ بن جاتی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے یہاں تو اپنے مالک کو راجی کرنے آئے ہیں اور حباکہ ڈرتا ہے وہ اللہ سے اللہ کو راجی کرنے کے عمل کرتا ہے پتہ نہیں کب اللہ کا بلاب آ جائے یہ جندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اس لئے اس کے لئے قید خانہ ہے اور کافر جو اللہ کے صحیح سے حوث میں نہیں ہے سچائی کے حوث میں نہیں ہے وہ دنیا میں ایسے جی رہا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ کہہ دے گا اس بات کو مرنا سب کو ہے لیکن نشیہ میں کہہ گا اسے حوث میں نہیں ہوگا وہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک سانس چل رہے ہیں جو مجھے کرنے ہی کرلو جو گرد کام کرنے ہی کرلو ایاسی کرنے ہی کرلو دارو پینے پیلو جوہ کھیل نہ کھیل لو جب تک سانس چل رہے ہیں بچ جو کچھ ہماری جندگی ہے بچ یہی جندگی ہے دھرتی پہ ہمیں جینا ہی ہمیں مرنا ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے نہ کوئی ہمارا مالک ہے وہ دنیا میں آجادی سے جنگی ہو جارتے ہیں اللہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے ہیں دل سے جوان سے چاہیں بھلی کہتے رہے ہیں دل سے اصل مقصد ہے دل کا بدل جانا دل دماغ سے ہوس میں آنا دل کی دنیا بدل جانا تو وہ دنیا کو سب کو سمجھے بیٹھے ہیں حالانکہ وہ آجاد نہیں ہے جو بے ہوسی مر گیا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے نرک کی آگ ہے اس لئے کافر اللہ سے بے ہوس رہنے والا دنیا میں کچھ سمیں کے لئے وہ لین ہے دنیا اس کے لئے کچھ سمیں کے لئے سورگ کی طرح ہے جنت کی طرح ہے اور مومن کے لئے اللہ کے نیک بندے کے لئے دنیا قید خانا ہے اسی طریقے سے سرک کے بعد بتر گناہ برا گناہ برا پاپ خدا کے بندوں کو تخلیف پہنچانا ہے اور ایمان کے بعد افجل ترین نیکی خدا کے بندوں کو راحت پہنچانا ہے جب انسان سچائے کے ہوس میں آ جائے گا تو جاہر سی بات ہے پھر وہ گمگین رہے گا اسے اپنی پروہ پڑی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا بنے گا مرنے کے بعد ہر انسان اپنے کرموں کا خود جمعہ دار ہے تو وہ کسی کو کیوں دکھی کرے گا اور پھر وہ اللہ کے بندوں کو تخلیف نہیں پہنچائے گا بلکہ انہوں نے راحت پہنچائے گا اسے اپنی فکر لگی ہوگی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ پیس فرمائے چونکہ وہ سچائی کی حس میں آ جائے گا دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے ہر قصور کی جڑ ہے اس لیے میرے بھائیو دنیا سے محبت نہ کریں یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہاں سے جانا بھی ہے جو لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں وہ دھوکے میں چل رہے ہیں یہاں سے جانے کو نہ بھولیں یہاں سے مر کے جانا ہے اپنے مالک کی طرف لوٹنا ہے جس نے جیون کی شروعات کرائیے اور اس کا اعلان ہے کہ میرے بندوں اس سے پہلے میں تمہیں موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو معافی مانگ کر تو توبہ کر کے تو پہلی لوٹ جا میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگو من ہی من میں اس سے بات کیا کرو وہ ہمارے دل کی ساری بات جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے نحنو اکربو الیہی من حبل الورید وہ تو ہماری شعارک سے زیادہ قریب ہے جس کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں اس سے زیادہ قریب ہے یہ تو ہم ہی ہیں کہ اس کی طرف دھیان نہیں لگاتے اللہ تو ہماری قریب ہے اس کی طرف سے دھیان کو اٹھا لیتے ہیں تو اسی طریقے سے دنیا کی محبت سے بچے دنیا کی کسی چیز سے محبت نہ لگائیں ورنہ دنیا کی ہر چیز سے دل توڑ کے بھٹک کے مر جائیں گے ہم دنیا کی محبت اور سیطان کے دھوکے سے بچو یہ دونوں دسمن ہیں اللہ سے ہٹانے والے ہیں اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا انصاف کی بات جالم بادثا کے سامنے کہنا سچی اور انصاف کی بات جالم بادثا کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے سبر ایمان سے ایسے ملا ہوا ہے بہت بڑی اچھی بات ہے سبر ایمان سے ایسے ملا ہوا ہے جیسے سر سے جسم ملا ہوا ہے اور سبر ایمان کی روسنی ہے قسم خدا کی میں قسم کھا کے کہہ راؤں از بات کو جو سبر کرے گا اللہ اس کو ایمان جرور دے گا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے گا سبر کرے گا گسے کو پیے گا برداز کرے گا اللہ اس کو جرور ایمان دے گا اس کو بھٹکنے سے بچائے گا اس کو گمراہی سے بچائے گا اپنی سچی راہ دکھائے گا رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اس لئے میرے بھائیو برائی سے بچو برائی سے بچو بھلائی پھیلاؤ بھلائی پھیلاؤ کسی پہ جلوم جاستی نہ کرو نہ معلوم کس کا نمبر کب لگنے والا ہے کس کا بلاوہ اللہ کی طرف سے کب آنے والا ہے ہم کب مٹی میں ملنے والے ہیں ہمیں کب اللہ کی طرف لوٹنا ہے کوئی پتا نہیں ہے اس لئے اپنے آپ کو بچاؤ بربادی سے اور جرہاں اکل کو کھولو اکل بند ہو چکی ہے دنیا کے برے محول میں گفلت کے محول میں بھٹک چکے ہیں ہماری اکل اگر ہم اکل اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو اللہ ہمیں سمجھائے گا کہ موت کے بعد زندگی ہے آپ ہمارے اور بیان دیکھیں ہم نے ثابت کیا ہے دلیل دیکھیں کہ موت کے بعد زندگی ہے ایک ہی بیان میں ہم ساری بات دے نہیں سکتے اس لئے ہم نے آپ کو اپنے چینل کا ایڈریس دیا ہے تاکہ جن کو نہیں پتا وہ چینل ہمارا دیکھ لیں یوٹیوب پہ کھول لیں اور اس میں پھر ہماری بہت ساری ویڈیو ہے اور انشاءاللہ ہم محنت کر رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو دیکھیں اور اس میں ساری ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل سے لگتار جڑے رہیں جڑے رہیں ہر ویڈیو کو دیکھیں اور پوری دیکھیں ادوری بات نہ سنیں ایک بات یاد رکھنا میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی دنیا کا سوارت نہیں ہے دنیا کا مطلب نہیں ہے صرف چاہ مطلب ہے اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا نرک کی آگ سے انہیں بچانا جنت کی طرف بلانا آپ سمجھ رہے ہوں گے میں آپ سے کیا لے رہا ہوں انسانیت کے ناتے یہ فرض بنتا ہے کہ اوروں کو بھی برائی سے بچاؤ برائی سے روکو بھلائی کی طرف لاؤ ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے اس لیے میں آپ کو جو ہے برائی سے رکنے کے لئے کہتا ہوں اور دنیا کا نصہ اللہ سے گفلت برائی ہے دنیا کا نصہ ختم کرو جلدی ہوس میں آؤ ہاں اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے اس سے پہلے میں تجھے موت دے کر دنیا چھوڑا دوں تو پہلے چھوڑ دے اور معافی مانگ اللہ بہت بڑی ہستی ہے موت سے پویتر ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے میرے بھائیو دنیا کی محبت چھوڑ دو ہرسو حوض چھوڑ دو ورنہ اللہ تعالیٰ کسی دن چھوڑا دے گا تمہیں پتا بھی نہیں ہوگی کہ کب اللہ بلانے والا ہے کہ آج میری جندگی کا آخری دن ہے پتا بھی نہ ہوگی تمہیں اچانک فرشتے آ جائیں گے اور کتنے اٹھ رہے ہیں روج کیا ہم بالکل اندھے ہو چکے ہیں دائمائے سے گوھر نہیں کرتے قرآن مجھکر ہے جو لوگ آنکھ رکھ کر بھی سچی بات نہیں دیکھتے کان رکھ کر سچی بات نہیں سنتے جوان رکھ کر سچی بات نہیں بولتے دل رکھ کر سچی بات نہیں مانتے یہ اندھے گھونگے بہرے ہیں میرے بھائیو کیا دنیا ہی میں کھوکے رہ گئے سچائی پہ بلکل ہی بلکل ہی گوھر نہ کر رہے ہم اللہ کے دیئے ہوں آنکھوں سے اللہ کے دیئے ہوں کانوں سے اللہ کے دیئے ہوں دماغ سے دل سے بلکل ہی سچائی سے اندھے ہو گئے میرے بھائیوں گوھر کرو دھوکے سے نگہ ہٹاؤ سچائی کے پہلو پر گوھر کرو یہ مرنے مٹنے کا جہان ہے یہاں سے جانا ہے ہم دنیا میں آجاد نہیں ہے ہمارا مالک ہے اللہ ہم اس کی گلام ہیں اس کی گلامی میں جی رہے ہیں ارے دنیا میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے تو پھر ہم اپنی جان کے مالک کہاں ہوگے ہم اپنی جان کے مالک کہاں ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہماری دور ہے جب تک اس نے امتحان کا موقع دے رکھا جب تک سانس لے رہے ہیں جی رہے ہیں اور جس دن اس کا وقت پورا ہو گیا کرم کرنے کا سمیں جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس دن کرم کرنے کا سمیں پورا ہو گیا ایک سکنٹ کی مہرد نہیں ملے گی تمہارا سب کھیل بکھیڑا ہی بکھرا ہو رہے جاتا گا دنیا میں کتنوں کا بکھرتا ہے روز اس لئے میرے بھائیو میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں ہوس میں آؤ اور گوھر کرو سچائی کو پہچانو جاگنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دے گا سچائی کے ہوس میں اسی کو لائے گا جو اللہ کی خوج کرے گا جو اللہ کی خوج کرے گا امتحان میں یہی تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جبردستی کسی کو ہوس میں کیوں لائے گا پھر امتحانی کیا ہوا امتحان میں تو چھوڑ دی آتی ہے اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے مال ہے اولاد ہے سب کچھ دے دیا ہے وہ دن نکالا ہے رات کر رہا ہے سب کے جینے کی ویستہ کر رکھی ہے اس نے اور انسانوں کو چھوڑ دے دی ہے کہ میری خوج کرے گا تو میں تو یہ اپنی رات دکھاؤں گا ہر پرکار سے باتصاحت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں انسان کو صرف پھریویل دیا ہے کرم کرنے کا صرف باقی ہمارے نکونوں پر اللہ کب جائے ہم دکھوں سے بھاگتے رہتے ہیں وہ دکھوں میں گھرتے رہتا ہے کہ میرے بندے دنیا کے پیچھے نہ پڑ یہ دکھوں کا جہان ہے یہ تنگیوں کا جہان ہے یہ مسئیبت کا جہان ہے تیرے سینے میں جو تمنا ہے ان کو یاد کر تو چاہتا ہے کہ جیون ملے تو ایسا ملے جو کبھی ختم نہ ہو وہ جنت ہے جنت میں ایسا جیون ملے گا اس کی تیاری کرنے کے لیے یہاں امتحان لیا گیا ہے تمہاری تمنا ہے کہ جیون ملے تو ایسا ملے جس میں دکھ نہ ہو تخلیف نہ ہو گم نہ ہو پریسانی نہ ہو مسئیبت نہ ہو اور وہ سرگ ہے جنت ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے تیاری کیا ہے اپنے مالک کو راجی کر کے جاؤ اور اس کو پاؤ اس لیے میرے بھائیو اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا چھڑوا دے پہلی چھوڑ دو میری بات کو مانو یہی سمجھداری کی بات ہے ڈر جاؤ اللہ سے اپنے اہنکار کو مٹاؤ وہ ہمیں مٹی ملانے والا ہے بڑا بہنکر انجام ہونے والا ہے ہماری کوئی عوقات نہیں ہے گندے پانی کترے سے پیدا ہوئے ہم نطفے سے ویڑیا سے ماں کے پیٹ میں جب ہمارا آکار بن گیا شریر کا گندہ خون خاکھا کے جیتے رہے اب دنیا میں ہیں تو لیٹرنگ پساب پیٹ میں لیے گھوم رہے ہیں گندگی سے پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں گندگی کھائی اب بھی گندگی لیے گھوم رہے ہیں اور سب سے بڑی یہ کھانا کیا ہے ہمارا سہد سہد کیا ہے محال کی مکھی کے کیڑے کی گندگی سب سے بڑی یہ کپڑے کون سے ریسم ریسم کیا ہے وہ بھی کیڑے کی گندگی فوجلا ہے جب مریں گے تو ہمارا کیا ہوگا کبر ہماری کیلوہ گھر بن جائے گی کیلوہ گھر بن جائے گی کیوں رہا کا مرکج بن جائے گی مٹی مل جائیں گے ہم کیا ہے ہماری اوقات الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے جو موت سے پویتر ہے کھانے پینے سے پاک ہے سونے سے پاک بی بی بچوں سے پاک اس لئے اپنے اللہ کو پہتانو اس کو راجی کر کے مرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون موتارو تب اللہ راجی ہوگا اس لئے میرے بھائیو تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا میں نے آپ سے یہ بات کری ہیں میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ نے میری باتوں سے نصیت حاصل کری ہوگی اور بھئی میں پھر بار بار آپ سے کہوں گا کہ ہمارا چینل ضرور دیکھیں آپ اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور گھنٹی دوا دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہم بھیجیں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی واکر داوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ